اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور مزوں میں ہوں گے تو ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ رمضان کی تھوڑی بہت شاپنگ اور تیاری کی ہے تو جی میں رمضان کے لیے جو ہے نا یہ املی کی چٹنی بنا رہی ہوں آدھا کلو املی لے کے اس کو میں نے پانی میں اچھی طریقے سے بھگو دیا تھا تو تقریباً ایک گھنٹے بعد جب میں نے اس کو چھانا تو یہ بالکل جو ہے نا اس کا پلپ جو ہے الگ ہو گیا ایسے باسکٹ میں ڈال کے میں نے اس کو چھان لیا جتنے بھی گھٹلیاں وغیرہ تھی وہ سب علیدہ کر لی ہیں اور پلپ جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اب سوسپین میں جو ہے یہ سارا پلپ میں نے ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے میں کھجوروں میں سے گھٹلیاں نکال رہی ہوں تقریباً یہ بھی آدھا کلو کھجورے تھی لیکن میں نے اس میں ساری نہیں ڈالی تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی اچھا جی تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آل ریڈی کر چکے ہیں تو تینکی سو اچھا تو کھجوروں میں سے ساری گھٹلیاں میں نے الگ کر لی ہیں اور اس میں بلینڈر میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا پانی سارا ڈالا ہے اور اس کو جو ہے میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور یہ جو املی کا پلپ میں نے چولے پہ چڑھایا ہوئے اس میں میں نے یہ کھجوروں کا جو پیش تھا وہ بھی میں نے اس میں سارا ڈال دیا ہے میڈیم فلیم پہ میں اس کو جو ہے کک کر رہی ہوں بلکل ساتھ ساتھ چمچ ہلا دی جا رہی ہوں اور گڑا ہونے تک جو ہے اس کو میں پکاؤں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی چار چمچ چینی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ چار مسالہ آدھا چمچ کالی ورچ یہ چار چمچ چینی ہیں لیکن جب میں نے بات میں ٹیسٹ کیا تو مجھے تھوڑا سا چینی جو ہے کم لگی پھر دو چمچ میں نے اس میں اور ڈال دیا تھا بس اس کو میڈیم فلیم پہ میں پکا رہی تھی ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلا رہی تھی تھوڑی دیر پکانے کے بعد جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہوا اس میں میں نے ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے تقریباً آدھا چمچ اور یہ میں رنگ کے لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا کلر ذرا ریڈ ریڈ اور پیارا سا لگے ورنہ بے رنگ سا عجیب سا لگتا ہے دو چمچ میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا کیا کہ اس میں شائن آ جائے اور یہ دیکھیں اس میں شائن آ گئی ہے اب چٹنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو املی کی چٹنی ریڈی کرنے کے بعد اب جو ہے میں جو دھنیے پدینے والی ہری چٹنی ہوتی ہے میں وہ بنا رہی ہوں لیکن اس میں میں پدینہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ پدینہ ڈالنے سے جو ہے نا چٹنی بہت جلدی کالی ہو جاتی ہے تو وہ نا پھر اس کا مزہ نہیں آتا ہے اس لئے میں پدینہ اس میں نہیں ڈالتی تو دھنیے کو صاف کر کے دھو کے تو اچھی در کے سے اب میں اس کو جو ہے موٹا موٹا ہی کاٹ رہی ہوں کیونکہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے اس میں میں یہ جو ہری مرچے ہیں ساری یہ بھی موٹی موٹی کاٹ کے ڈال رہی ہیں اچھا جی دھنیا اور ہری مرچے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں دھل کے کٹ گئے ہیں میں نے بلینڈر میں ڈال دی ہے تقریبا تین چمچ میں نے اس میں اناردانہ ڈالا ہے اناردانہ ڈالنے سے جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا سا آتا ہے کٹا کٹا اور ساتھ ساتھ جب بھی آپ کچن میں کام کریں آپ ساتھ ساتھ صفائی لازمی کریں ورنہ جو ہے کام کے سارا کام تو ہو جاتا ہے انڈ میں جو کچن کا حال ہوتا ہے نا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو جو ہے صاف کرنا تو یہاں پہ جو ہے چٹنی کو میں نے بلینڈر میں جو ہے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے میں نے اس میں نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ پھر جس ٹائم بنانا ہوتا ہے دہی کے حساب سے ہی میں نے ڈالتی ہوں کہ کتنا دہی ہے تو اچھا جی اب میں جو ہے کچن صاف کر رہی ہوں برطن دھو رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ رمضان کیلئے میں نے کچن کے سامان میں سے میں نے کیا کیا لیا ہے گروسری میں نہیں دکھا رہی کیونکہ وہ ہر گھر کا اپنے ایک حساب ہوتا ہے ویسے بھی میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے منگواتی جا رہی ہوں تو گروسری میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ وہ ہر انسان اپنے حساب سے لیتا ہے یہ باکس میں نے لیا ہے کنٹینر بڑا سا جو کہ میں نے کچن کے یوز کیلئے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے ویلز بھی ہیں اس کو ایزیلی جو ہے ایسے موف کر سکتے ہیں اس میں میں کچن کی وہ چیزیں رکھوں گی جو کہ بچ جاتی ہیں ایکسٹرا مسالے دالے جو پیکٹس کھل جاتے ہیں وہ سارے ایسے پڑے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اچھا خاصا بڑا ہے اس میں کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا یہ میں نے لیا ہے اور ایک میں نے یہ بالٹی لی ہے آٹا چاول کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آٹے کے لیے لیے تو آپ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی چھوٹی بالٹی تو ہماری فیملی چھوٹی ہے ہم آٹا بھی تھوڑا سا ہی لے کر آتے ہیں تو اچھا جی تو وہ شاپ والے نے مجھے بتایا کہ اس میں فائف کیجی آٹا آ سکتا ہے تو چلے اب ڈال کے دیکھیں گے کہ اس میں آتا ہے فائف کیجی یا نہیں ٹھیک ہے ایک یہ بارڈل لی ہے یہ باؤلز میں نے لیے ہیں تین کا سیٹ ہے یہ پکوڑا میں بیسن گولنے کے لیے میری نیشن کے لیے دال چاول بھگونے کے لیے تو یہ تین سائزز ہیں یہ میرے پاس اس طرح کے بلکل بھی نہیں تھے ایک یہ میں نے لیا ہے اور یہ آئس کیوپ سے میں نے لی ہے اصل میں یہ میں نے چٹنی بنانے جو میں دھنی پودینے کی چٹنی بنائی ہے وہ ابھی میں اس میں ڈالتی ہوں یہ میں نے اس کیلئے لی ہے یہ میں نے تاج کیلئے ہینگرز لی ہے اس کا تو رمضان سے کوئی تعلق ہے نہیں لیکن ہاں ایت سے ہے اس کا تعلق کے نئے کپڑے جب بنیں گے تو دالنے کے لیے یا ویسے بھی مجھے اس کی کافی سارے ہینگرز ٹوٹ پوٹ گئے تھے تو پھر میں نے اس کے لیے ایک درجن یہ چھوٹے جو بچوں کے سائز کے ہوتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں بہت ہی چھوٹی نوٹی کا شاپنگ ہے اور یہ جو ہے بوتل میں نے لیے ایملی کی چٹنی ڈالنے کے لیے اور ابھی میں اس میں جو چٹنی میں نے بنائی ہے وہ میں اس میں فل کر کے آپ کو دکھا دیوں کہ اس میں کتنی آتی ہے ویسے یہ کتنے ایمل ہیں 450 ایمل ہے اچھا جی ایک میں نے یہ بیلن لیا ہے کچن کے لیے بیلن میں نے پاس آلریڈی تھا لیکن وہ جو سٹیل والے بیلن ہوتے ہیں وہ بلکل بھی کسی کام کے نہیں ہوتے تو وہ نو بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو اس سے صحیح روٹی نہیں بے لی جاتی اس لیے میں نے یہ ایک لٹڑی والا بھی لے آیا یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں میں نے اپنے فون کے لیے نیا کور لیا تو وہ پرانا بھی اسی میں پڑا ہوا ہے اور اچھا جی یہ تو ہو گئی میری کچن کی چیزیں آپ جو میں نے رینڈم گھر کی چیزیں لیے وہ بھی میں نے سوچے چلے میں آپ کو دکھائی دوں چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو کچھ چیزیں ضرورت ہوتی لیکن اس کو مائنڈ میں یاد نہیں رہتا انسان کو تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ نے بھی وہ چیزیں لینی ہو لیکن آپ کے مائنڈ میں نہ ہوں اور آپ کی ضرورت کی ہو تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے جو نیچے بنیانے پہنتے ہیں میلز جو پہنتے ہیں مرد جو پہنتے ہیں تو یہ میں نے بنیانے لیے ہیں اور یہ میں نے ناڑے لیے ہیں ان ناڑوں کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے ایک درجن یہ میں نے لیے ہیں اور یہ پتہ نہیں مجھے کتنے کے ملے ہیں مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ یہ مجھے کتنے کے ملے ہیں لیکن میں نے ایک درجن یہ لیے ہیں اور سوٹس لی ہے اور جی ایک ہزبنڈ کے لیے یہ سوٹ لیا ہے جو کہ ابھی ٹیلر کو دینا ہے یہ میں نے لیا ہے اور تاج کے لیے میں نے شوز لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں باٹا کے اس سے میں نے لیے ہیں اوہ شوز تو ایک میں آپ کو دکھاتی ہوں شاید کسی دوسرا شاپر میں اچھا جی تو یہ ہم نے اس کو ٹرائے کروانے کے لیے نکالے تھے تو ہم نے واپس رکھیں ہی نہیں ہے اور یہ سوکس بھی اس میں پڑھی لیا یہ دیکھیں جی یہ والے شوز میں نے لیا ہے تاج کے لیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ میں نے سکافس لیا ہے دو ابایا کے ساتھ پہننے کے لیے کیونکہ جرمیاں آگئی ہیں تو میں نے نا یہ جو پتلے پتلے سے ہوتے ہیں 4-400 کے مجھے ملے ہیں یہ دونوں ایک میں نے ریڈ اور یہ ایک پنک تو یہ ہیں جی اچھا جی تو میں نے نیچے چادر بھی بچھا دی ہے تاکہ آپ لوگ کچھ چیزیں کھلیر اور صاف نظر آئے تو دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے صرف ایک ویڈیو کے لیے تو یہ میری چھوٹی موٹی کچھ چیزیں تھی جو میں نے لی ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ابھی کچن میں جا کر جو میں نے چٹنی بنائی ہے دھنیے کو دینے کی وہ میں ان آئس کیوب ٹری میں ڈالوں گی اور یہ جو ریڈ والی بوٹل ہے اس میں میں املی والی چٹنی فل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور باقی بھی جو کچن میں مجھے چاہیے میں ان چیزوں کو فل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہ آئس کیوب ٹری کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور اب میں نے جو یہ چٹنی بنائی ہے یہ میں اس میں فل کر رہی ہوں تو جتنی میں نے بنائی تھی وہ پوری ایک ٹری میں آ گئی میں نے بہت زیادہ نہیں بنائی پھر باسی ہو جاتی ہے اس لیے بس میں نے جو ہے یہ ایک ٹری ہی بنائی ہے اور اب میں جو ہے اس بوتل کو block میں نے دھو کے الٹا کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھی خوشک ہو گئی ہے اور اب میں اس کو جو ہے فل کر رہی ہوں ساری چٹنی گر رہی تھی اس لیے میں نے نیچے پلیٹ رکھ دیا یہ دیکھیں یہ بھی میں نے فل کر دیا ہے بس یہی میری بہت چھوٹی موٹی تیاری ہے اور شامی کباب میں نے بنانے ہیں وہ میں نے ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ ان کی ریسپی میں آلریڈی دے چکی ہوں اور فروزن پراتے میں کچھ بنا لوں گی دس بارہ سہری کے لیے وہ میں فریزر میں رکھ دوں گی تو یہی میری تیاری ہے تو یہ دیکھیں جی یہ آٹا جو ہے اس میں وہ دکان والے نے مجھے صحیح کہا تھا اس میں فائیو کیج آ سکتا ہے تو یہاں پہ یہ جو کنٹینر ہے اس میں میں نے یہ دیکھے اس طرح جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی نا کہ چند کی مسالے بغیرہ سب میں نے سب اس میں ڈال کے گڑو وغیرہ سب ڈال دیا ہے اچھا جی تو ایک چھوٹی سی اکڑا ہی میں نے لی ہے پکوڑے سموں سے تلنے کے لیے چھوٹی سی کیٹر لی ہے چاہے وغیرہ یا گرین ٹی میں اس میں پکا بھی سکتے ہیں اور ساتھ سرف بھی کر سکتے ہیں چھوٹی سی کیٹر میں نے لی ہے گھر کے لیے رف یوز کے لیے بس یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈیو میں نے لی ہے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں خوش رہیں آباد رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ